موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس بیوکس ساتھ حاضر خدمت ہے ایک جس کی ڈیمانڈ اور خاص طور پر عام آدمیوں سے پھر کچھ فارمر سے اور یہ پروگرام کرنے سے پہلے پھر میرے جانے والے جو مل اونرز کے قریب ہیں شگر مل اونرز سے بات ہوئی بڑی تکلیف اور دکت ہوئی کہ عمران خان جو چاہ رہا تھا کہ نظام ٹھیک ہو جائے لیکن لگتا ہے کہ مافیا اس سے بہت طاقتوار ہے مافیہ بہت طاقتوار ہے اور یہاں اس سارے معاملے میں جو قصور وار اس وقت ہے وہ آپ کی پنجاب اسیملی ایسے ہول ہے میرے سامنے پڑا ہوا ہے پنجاب شگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ انیس سو پچاس اچھا ایک بات یاد رکھنی ہے ہم نے انہی آدھی طور کے اوپر کہ شگر جو ہے چینی جو ہے آٹا لے لیں نمک لے لیں یہ کچھ آئیٹمز ایسی ہیں جو بنیادی طور پر ایسینشل کموڈٹیز کہلاتی ہیں ضروریات زندگی اور ایک قانون ہے پرائیز کنٹرول اینڈ پریونچن آف پروفیٹرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ انیس سو ستتر نائنٹین سیونٹی سیونٹ امتنائی ناجائز منافع خوری زخیرہ اندوزی اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے نائنٹین نائنٹی سیونٹ کا یہ کنٹرول ہے اور مددار بات ہے پہلے یہ فیڈل ہو تھا جب اٹھارویں ترمیم کے بعد سوموں پہ آیا تو اتنی کنفیوجن کریئٹ ہو گئی ہیں آپ پریشان ہو جائیں گے میں دعا دوں گا ضرور عمران خان کی خاص چونکہ بزیادی طور پر گورنر تو نمائندہ ہے وفاقی حکومت کا یہ میرے سامنے میں پڑا ہوا ہے شگر فیکٹریز کنٹرول امینڈمنٹ ایکٹ دو ہزار بیس یہ چوبیس سپتمبر دو ہزار بیس کو پروملگیٹ کیا یا اس کا نفاز کیا یہ نوے دن کے لیے تو نفاز ہو سکتا ہے آرڈینس کے ذریعے اس کے بعد اس کو نوے دن کے لیے اور ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے آرٹیکل ون ٹوئنٹی ایڈ آف دی کانسٹیٹیوشن کے کانٹیکس میں اور اس کو ریزولوشن کرادات کے ذریعے اکیس دسمبر کو اور نوے دن کے لیے تیس دسمبر کو اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور یہ تقریباً تیس مارچ دو ہزار اکیس تک تقریباً چھ ماہ تک نافذ العمل رہا اس چھ ماہ کے نافذ العمل ہونے سے یہ ایڈوانٹیج ہوا بہت بڑے ایڈوانٹیج ہوا سب سے پہلا جو کام کیا کہ سیکشن تین اور سب سیکشن دو کے اندر ترمیم کر دی کہ شوگر کین جو دنہ جو ہے نا وہ کین گروور یا کیا اور اور کین گروورز کوپریٹیو سوسائیٹی ہے صرف سی پی آر کی اگینز خرید دے گا اور جو ریٹ سیکشن سولہ کے تحت نوٹیفائی جو امدادی قیمت حکومت ہے مقرر کرتی ہے اور اس کے ذریعے براہ راست بینک کے اکاؤنٹ میں کر دے گا اس سے دو تین ایڈوانٹیجز تھے یاد رکھی گا سمجھیں اسے ہی ہوتا جو میڈل مین تھا نا بیج میں سے وہ آؤٹ ہو گیا ایک تو ہمارا جو فارمر اس کو براہ راست پیمنٹ ملنے شکل ہو تیسرا جو یہ گنہ جو خریدتے تھے چینی پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا گنہ خریدہ کتنا ہے اور چینی کتنی ہیں اس سے یہ تھا کہ گنہ جتنا خریدہ جاتا تھا اور اس سے پھر چینی اتنی پیدا کرنی پڑتی تھی کارسپونڈ کر کے بڑا آسان کام ہو جاتا تھا یہ بہت بڑا کام کیا اسی طرح ایک ترمیم کر دی تیرہ ایک کے اندر ڈسیکشن ڈالا تھا اس میں اور بڑا زبردست طالہ تھا کہ اگر کین گروہر کو گن فارمر کو اگر پیسے نہیں دی جائیں گے جو کین کمیشنر ہے اور وہ اماؤنٹ جو ڈیٹامن کرے گا اگر نہیں جمع کروائی گئی تو وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت جب ریکاوریا ہو جائے تو اس میں گرفتاری بھی ہوتی ہے جیل میں بھی جاتا ہے پراپٹی بھی اٹیچ ہوتی ہے اور یہ سارا کام اور اس کے لیے ایڈیشنل کین کمیشنر کو متعلقہ ڈسٹرک جو کہ ایک این کمیشنر پنجاب کا ایک ہی آئے گا اور باقیوں کو ایڈیشنل کمیشنر کے اختیارات دے دئیے گئے تھے اور اسی طرح سیکشن پانچ میں ترمیم کی گئی تھی اور کہ وہ کین کمیشنر جو ہے نا اسے جب خریدے گا اور ایشو کرے گا سی پی آر اور سی پی آر جو ہے وہ بقاعدہ پریسکرائب طریقے کی ہوگی جو بنی ہوگی جو اس تک جائے گی اور اگر کوئی پہلے اس طرح خالی تھا معاہدے کی یاد تک بات تھی آج ہم واپس معاہدے پہ آ چکے ہیں وہ میں آگے ترمیم آپ کو بتاتا ہوں کیا تباہی کی ہے سی پی آر ایشو کرے گا اور وہ سی پی آر برائر آس بینک سے آئے گی بینک تک آجائے گا سیکشن اکیس بڑا زبردست تھا سیکشن اکیس میں پہلے تھا کہ اگر مثال کے طور پر اگر وہ اس قانون کو توڑتا ہے قانون کو توڑتا ہے تو اس کی سزا جو ہے پہلے تھی ایک سال اور پچاس ہزار پر جنمانہ تھی اور اس کے سب سیکشن پی آر اکیس کی اندر ہی بی کی اندر تھی کہ یہ قابل زمانت ہے اور نون کاغنیزیبل ہے اس کو بڑھا کے کر دیا گیا تین سال اور دس ہزار کی جگہ پچاس لاکھ روپیہ رزانہ کا پچاس لاکھ تک رزانہ ہے کم از کم دس لاکھ ضرور ہو اور یہ جو ہے نا اگر دوبارہ جرم کرے گا تو پھر پچاس لاکھ روپیہ ہی ہوگا اور ناقابل زمانت بنا دیا اور ناقابل صلح بنا دیا میجیسٹریٹ فرس کلاس کی جگہ تو میجیسٹریٹ فرس کلاس ختم ہوگئے ہیں میجیسٹریٹ سیکشن تھرٹی کو اختیار دے لیا گیا یہ جب یہ سارا کام چل گیا تو اس کی اطلاع جو کی ہے دیکھیں نا انہوں نے گیم کیسے چلا یہ بنیادی طور پر یاد رکھیا گا یہ اختیار ہے آرڈینس پاس کرنا گورنر کا گورنر جو ہے وہ تیس دنوں کے نوے دن ایک اور نوے دن ایک جب پنیاب اسیملی یا کوئی صبح اسیملی کرادت پاس کر دے تو ایک سو اسی دن کے لیے نفاز رہ سکتا ہے اور آرڈینس جب بھی پاس کرنا ہو تو اس میں باقاعدہ ججمنٹ آ چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی بھی آ چکی ہے مختلف ججمنٹ بھی موجود ہیں اور میں بتاتا چلوں میں نے آواز اٹھائی ہے میں نے گورنر پنجاب چیف منسٹر پنجاب کو یہ خط لکھا ہے کہ یہ جو ترامیم کی ہیں یہ ترامیم فوری پندرہ دن کے اندر اندر واپس لیں ورنہ ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں فارمرز کے لیے آپ لوگوں کے لیے تاکہ چینی کا جو یہ ڈراما ہے نا یہ ختم ہو سکے کاپی میں نے بجائی ہے صدر پاکستان وزیریعظم کو جو وزیر خوراک ہیں ایگر ایگری کلچر زراعت کے وزیر انچیف سیکٹری اور کین کمیشنر پنجاب کو اب باریک واردات کیا ہے ساری دو باتیں تھیں ایک تو بڑا واضح طور پر تھا کہ چینی ہے نا یہ ساری آپ نے نومبر سے پہلے پہلے ملنے چلانی ہے خوتہ یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا طاقتور مافیا اور یہ ہر گورنمنٹ کو گرانے اور بنانے میں بڑا کردار رہا ہے ہر سیاسی جماعت کے لوگ ہیں میں بڑی تفصیلات بچا چکا ہوں گنہ جب آتا ہے تازہ گنہ ہوتا ہے جب اسے آپ کاٹ دیتے ہیں تو جب وہ خالی کھڑا رہتا ہے مہینوں دنوں بھی کھڑا رہے تو وہ خوشک ہو جاتا ہے اس کا وزن کام ہو جاتا ہے تو شوگر ملیں جان بوجھ کر اس کو باہر انتظار کرواتی ہیں یا ان کو پڑا رہتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور بچارہ فارمر روتا ہے لیکن کون پوچھتا ہے ان کو تو یہ سزائیں اور یہ قانون اچھا بنایا تھا عمران خان نے لیکن جو باریک وہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ مارک 26 دوہزار اکیس کا ہے نیوز اخبار میں چھپا اور اس میں راجہ بشارہ صاحب تھے جو کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ترمیم آ رہی ہیں اور تمام لوگوں تک ہم بتائیں گے میٹنگ ہو چکی ہویا ہے اور باقاعدہ کوشش کریں گے کہ یہ ترمیم بہتر ہوں لیکن ایسا نہیں ہوا یہ پندرہ اپریل کو بھی چھپا پندرہ اپریل کو کیا چھپا کہ اس پرانے آرڈینس کے تحت باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا شوگر ملکے جو انہیں قیمتیں ادا نہیں کیا پرانے قانون کے تحت جس میں تین سال سزار اور پچانس لاکھ تک جرمانہ ہے کم از کم دس لاکھ جرمانہ اور ریپیٹ کریں گے تو پچاس لاکھ جرمانہ ہوگا انیس میں کو پھر یہ اخواروں میں جب خبر آتی ہے کہ شوگر فیکٹریز کنٹرول امینڈمنٹ ایکٹ دو ہزار اکیس جو میئی چار کو پاس کر دیا گیا کمال کی بات ہے وہ ایکٹ میں امینٹ پر دھونتا رہ گیا وہ اویلیبل نہیں ہے پنجاب لاک کی سائٹ پر اس کی امینڈمنٹ اویلیبل ہے یہ بڑی مزدار بات آپ کے لئے یعنی اتنا باری کام چھپ چھپاتے ڈالا یہ تو اخواروں میں بات آئی ہے تو پتا چلا ہے کہ نہیں یہ تو کام بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے اور کمال کی بات ہے محکمہ زراد کو بھی لوپ میں نہیں لیا گیا اور آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ آرٹیکل تین ایکسپلوائٹیشن ہو رہی ہے رائٹ ٹو لائف آرٹیکل ناؤن کی زندگی ہے نو جو زندگی کی زندگی کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اسنشل کمالٹیز ہیں اور آرٹیکل اٹھارہ کی بھی خلاف ورز یہ ریگولیشن دیا ہوا ہے کہ آپ کاروبار کرنے کی ازادی ہیں مگر سبجیکٹو ریزنبل رسکشنز ہیں پھر سینتیس سو اٹھتیس یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ عام مند کو سہولیات فرام کرنا وہ بھی وائیلیشن ہوئی ہے جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور بڑا زبردست ہے کہاں گیا جو باریک واردہ دالی کہ سارے جو پیسے ہیں وہ جون تیس تک یعنی بیچارہ جو گناہ بیچنے جاتا ہے اس نے فوری طور پر آپ کو بتا گندم کا سیزن شروع ہوجاتا ہے اور پاکستان میں اس وقت گندم ریکارڈ ہوئی ہے وجہ کیا اس آرڈینس کی وجہ سے یہ آرڈینس کے بھی کی بھی لگایا یہاں بھی لگایا اس کا ایڈوانٹہ یہ ہوا کہ آپ نے ٹائم پہ گندم کٹ گیا اور گندم لگ گئی اب یہ تو حکومت کے ذمہ داری ہے ریگولیٹ کرنا لیکن یہاں باریک واردات کرنا میں آپ کے عثمان بزدار برابر کئی شریک ہیں جو اتنا مرضی بھونے نہیں پتا کہ یہ قانون پاس ہو رہا ہے پنجاب اسیملی کے اور یہ یاد رکھی گئے اس ہمام میں سب ننگے ہیں اپوزیشن بھی شامل ہے اس کے اندر یعنی یہ قانون پاس ہوتے ہوئے وہ سب موجود تھی اور میں نے مطالبہ کیا ہے سپیکر نیشنل اسیملی کو بھی لکھا ہے کہ بتائیں کون کون کل لوگوں نے ایکٹ پاس کی اور کون لوگ تھے اس کے اندر ان کے نام شام سارے آنے چاہیے قوم تک اور یہ صرف یعنی عمران خان کو ایک سائیڈ پر رکھنے پر باقی یہاں نیچے کیا کر رہے ہیں اور کسی نے نہیں بتایا یہاں اور جو باقی جتنی بھی ہے قابل زمانت ہو گیا جرم سزا پھر کم ہو گئی جرمانے پھر کم ہو گئے سی پی آر والا سارا ختم کر دیا انہوں نے اب سی پی آر والا وہ نظام سارا ختم کر دیا اب ایکٹ ہاں ہمارے سامنے نہیں ہیں یہاں ہی تو چیزیں ساری مانگی ہوئی ہیں ویسے تو عثمان مزار نے ٹوئیٹ کیا کہ جناب ہم جو متنازہ ہے نکال دیں گے تو آپ سوئے ہوئے تو اس وقت اسی بات پر اوپر تو آپ جیسے لوگوں کو استیفہ دینا چاہیے کہ آپ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ نے سمالہ ہی نہیں جا رہا ہے یہاں پر یہاں ہمارے ہیں بچارہ جو فارمریں لڑتا پھر رہا ہے ان مافیاس کے آتوں اور ان مافیاس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہیں میں گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے کہ اس معاملے کو سیریس لیں واقاعدہ کمیٹی ہائی پاورڈ کمیٹی بنائیں وہ پتہ لگائے کہ یہ کس نے باریک واردہ ڈالی ہے کون لوگ ہے اس کے اندر اور ان کے چہرے بے نکاب کیے جائے ورنہ میں تو پندرہ دن کا نوٹس دے رہی ہے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں اور ہم خود اس کو ہائی کورٹ میں لے کر آئیں گے پندرہ دن میں جواب مانگا ہے گورنر سے چیف منسٹر سے اور خاص طرح سپیکر نیشنل سیملی سے یہ ساری تفصیلات ہمیں بتائیں اجازت دیجئے گا اسلام علیکم